زیادہ تر جو ارتیدات کی خبریں آتی ہیں نا یا تو کالوجس سے آتی ہیں یا تو ایسے ورک پلیس ہیں جہاں پہ ایک کمپنی میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو ایک بہت اہم اقدام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم مسلم علاقے میں رہ رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ایک مزدید ہونی چاہیے ویسے ہم کوئی ذمہ داری کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے لیے اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہیے اچھے کالوجس قائم کرنا چاہیے جہاں ہماری بچی ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ بہترین قسم کی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کرتے ہیں تو یہ کالوجس وغیرہ مسلمانوں کے تعمیر کرنی کوشش کرنا چاہیے کالوجس کے تعلق سے یہ میسج ہمارے لئے بہت ضروری ہمارے تعلیمی ادارے قائم کرنا جس کے اندر اس طرح کی فسلیٹیز ہو بہت ضروری ہیں اور یہ بچیوں سے بچیوں سے پیسہ کمانے کا بھی جو ایک مزاج بن گیا ہے نا مسلمان بستیم علاقوں میں پہلے ایسا نہیں تھا یعنی آج سے بیس پچیس سال پہلے نا لوگ اس کو بے غیرتی سمجھتے تھے لوگ اس میں غیرت میں بولتے تھے میں کیا عورت کی کمائی کھاؤں گا پر اب ایک کام مزاج ہو گیا کہ لڑکیاں جو ہیں نا وہ گھر سے باہر جا کر کے مطلب مال سے لے کر کے بینک سیکٹرز تک ہر جگہ بھی مسلمان لڑکیاں دکھائی دے رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک ارتداد کا راستہ کھلتا ہے جہاں پہ بھی اختلاف ہوگا وہاں ارتداد کا راستہ کھلے گا